اسلام علیکم آن لائن ڈیجنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھیوں گے ناظرین پاکستان سے موروسی سیاست کا خاتمہ ایسا لگتا ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ایک کے بعد ایک نسل جو ہے سیاست میں آتی جاری ہے چاہے وہ زرداری خاندان ہو یا پھر شریف خاندان ہو اور پی ٹی آئی کے لوگ شاید اس وجہ سے پسند کرنے لگے تھے کہ یہاں موروسی سیاست نہیں ہے اگر خان صاحب سیاست چھوڑ دیں گے تو ان کے بعد کوئی سیاست میں آنے والا نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بیٹے ان کے باہر ہیں وہ سیاست میں نہیں آئیں گے برحال جو پی ٹی کے کارکون ہے پی ٹی کے رہنمہ ہے جیسے وائس چیئرمین ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے شاہ محمد قریشی صاحب اب ان کے بارے میں یہ بات سامنے یہ کہ پہلے انہوں نے اپنے ہلکے سے جب چیٹ چھوڑ دیں تو اپنے بیٹے کو ٹکٹ دیا تھا زین قریشی کو اب جو ہے وہ اپنی بیٹی مہر قریشی کو سامنے لے آئے ہیں علاقے کے لوگ ملتان کے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ موروسی سیاست کب پاکستان سے ختم ہوگی یہ ٹکٹ کسی اور کو بھی دیا دا سکتا تھا سیاست میں کوئی اور آگے بھی آ سکتا تھا لیکن یہ قریشی صاحب نے جو شاہ محمد قریشی صاحب نے کیوں اپنے بچوں کو ہی سیاست کا وطیرہ بنا لیا ہے کہ انہوں کو ہٹکر دینا ہے پہلے بیٹے کو دیا اب بیٹی کو دیا تو یہ پاکستان سے موروسی سیاست کا کلچر ختم ہونا چاہیے حالانکہ شاہ محمد قریشی صاحب خود پی ٹی آئی کے نظریہ کو سپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے نظریہ کو سپورٹ کرتے ہیں خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اسی لیے پاکستان کی سیاست جو انہوں نے بدلی پہلے پیپلز پارٹی میں تھا پی ٹی آئی میں کی کہ وہ نظریہ زیادہ بہتر لگا خان صاحب کا لیکن اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کو اپنے مطلب کی بات لگے جہاں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو وہاں آپ تمام چیزیں بلائے تاک رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دوبارہ سیاست میں لے آئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری زندگی اور صحت اللہ آپ کو دے کہ کوئی پتا نہیں کب ہماری سیاست ختم ہے لیکن آگے آنے والی نسلیں بھی پاکستان کے لوگوں پر حاتمیت کرتے رہے اور یہی بات ہمارے پیپلز پارٹی کی کہ آزیف علی زرداری صاحب نے آج تک سن سے بھٹو نہیں مرنے دیا کبھی بلاول کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا کبھی آسوہ بھٹو کی صورت میں سامنے آئے گا پھر اگر نواز شریف کے خاندان کی بات کی جائے نولی کی بات کی جائے وہ بھی سیاست سے کبھی بھی نکلنے والے نہیں رہی ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیٹے کو بلا کے بھی لاؤنج کر لیا جنید صفدر کی شادی ہوئی صفدر صاحب ان کے والد نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ جنید کیوں نہیں سیاست میں آئے گا ظاہر ہے وہ سیاست دانوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے نانا سیاست میں ہے اس نے بچ پر سے نانا کو جیل کارتے ہوئے دیکھا پاکستان کی جمہوریت کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا تو جنید کا آنا ناممکن نہیں ہے سیاست میں مطلب پاکستان لاکس کو لاؤنج کیا گیا تھا پڑھا لکھا وہ باہر ہے لیکن جب پاکستان پر سیاست کرنی ہے حاتمیت کرنی ہے تو اس کے لیے وہ پاکستان ہی واپس آئے گا اور پاکستان کی عوام نئے لوگوں کو نئے چہروں کو نہیں لائے جاتا پی ٹی ای کا ایک واحد اجنڈا یہی تھا جو لوگوں کو زیادہ پسند آتا تھا کہ یہ نئے چہرے سامنے لے کے آتے ہیں جیسے مراد سعید اور بہت سارے چہرے ہمیں ایسے دیکھنے میں آئے لیکن اب اگر شاہ محمود کریشی صاحب نے سلسلہ جاری کیا تو وہ دن دور نہیں جب پی ٹی ای کے موپر بجہ موروسی سیاست کا ٹیگ لگ جائے گا خان صاحب کو اپنے جو پائٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھانا ہوگا کہ جو موروسی سیاست کا خاتمہ لے کے میں ایک اجنڈا آیا تھا ایک لائن لے کے آیا تھا وہ شاہ محمود کریشی صاحب اس کو کہیں نہ کہیں کراس کر رہے ہیں لائن سے نکل رہے ہیں کہ موروسی سیاست وہ لگتا ہے ہم ملتان سے نہیں ختم ہونے دیں گے ملتان میں اپنی اجارہ داری رکھیں گے اسی لئے پہلوں نے اپنے بیٹے کو دیا اور اب بیٹی کو ٹکر دیا اور لوگوں کا احتجاج جاری ہے وہاں پر اور بننا بنتا بھی احتجاج کیونکہ جب آپ بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سیاست پر بلیو نہیں رکھتے ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے اگر اقتدار نہیں ہے تو پھر کسی اور کو دے دیا جاتا کسی اور کو نمائنگی کرنے دی جاتی ہے عوام کی کیونکہ آپ تو پہلے بھی نمائنگی کر چکے ہیں نئے لوگ کو عزمانے کے ضرور تھا پاکستان میں جب تک نئے لوگ کو نہیں عزمائے جائے گا موروسی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوگا تو پاکستان کا جو حال ہے وہ یہی رہے گا جیسے ہم نے تیس سالوں میں دیکھا پاکستان لیکن خان صاحب کو اپنے لوگ کو جو ہے یہ موروسی سیاست ختم کرنے ایک طرف لانا ہوگی انکہ یہی آپ کا ایک واحد نعرہ تھا جو پاکستان کے لوگوں نے پسند کیا تھا کہ خان چلا جائے گا تو اس کے بعد خان کے بعد کوئی اس کا بیٹا سیاست میں نہیں آئے گا لیکن خان کا بیٹا تو نہیں آئے گا لیکن آپ کے جو وائس چیئرمین اور دردر کے چیلے ہیں ان کے بچے لگتے ہیں سیاست میں دوبارہ پھر سے آ جائیں گے اور وہی پپس پارٹی اور نون لیگ کا دور طرح آیا جائے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ